پاکستانی ادکارہ ریشم نے انکشاف کیا ہے کہ پندرہ ماہ قابل جب سے انہوں نے تحجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے تو ان کی زندگی بدل گئی ہے انہیں سکون مل گیا ہے وہ تحجد کے ذریعہ خدا سے باتیں کرتی ہیں حالی میں ریشم نے ایک یوٹیوب چینل پر ادکار نور الحسن کے پروگرام میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی گوشوں سے پردہ اٹھایا اور اپنے حقائق اور مذہبی رجحانات سے متعلق کھل کر بات کی دورانے گفتگو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کبھی خدا سے تعلقات نہیں کیا تھا کبھی وہ پانچ وقت تو کبھی تین وقت کی نماز پڑھتی رہی ہیں تاہم ان کے مطابق جب سے تحجد کی نماز پڑھنا شروع کی ہے انہیں بہت سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہیں وہ تحجد کے بعد خدا سے ڈھیرو باتیں کرتی ہیں ریشم نے اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمیشہ دعا کی ہے لیکن تحجد واقعی زندگی کا ایک نیا مطلب ان کے سامنے لائے ہے ریشم نے بتایا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے ریشم نے کہا کہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدہ ان کو کھو دیا اور ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ سات برس کی تھی ادھکارہ کے مطابق انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے اپنے کریئر میں بہت جدوجہد کی ہے جس میں انہیں بہت قریبی پیاروں کی طرف سے دھوکہ دہی کا بھی سامنا کرنا پڑا ادھکارہ نے کہا کہ انہوں نے شروع سے ہی تکبر نہیں کیا کیونکہ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے وہ شروع سے ہی خدا کے احکامات کے مطابق آجز پسند ہیں اسی پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پہلا عمرہ 18 سال کی عمر میں کیا تھا جس وجہ سے انہیں پاسپورٹ پر اپنی عمر زیادہ لکھانی پڑی تھی انہوں نے بتایا کہ ان دنوں وہ دن نامی ڈرامے کی شوٹنگ کر رہی تھی اور پڑوس میں رہنے والے خاتون کے ساتھ عمرہ کرنے گئی تھی انہوں نے بتایا کہ کم عمری میں پاسپورٹ نہیں بنتے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی عمر سات سال زائد لکھوائی ریشم نے کہا کہ عمری کی ادائیگی کے لیے انہوں نے پاسپورٹ پر سات سال زائد عمر لکھوائی تو انہیں تانے دیے جانے لگے اور لوگ انہیں اب 51 سال کی بڑھیا لکھتے ہیں عدکارہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جو لوگ انہیں 51 سال کا لکھتے ہیں وہ بھلے انہیں 70 سال کا لکھیں انہیں فرق نہیں پڑتا انہوں نے عمری کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ پر سات سال زائد عمر لکھوائی تھی خیال رہے کہ ریشم کا شمار پاکستان کی ممتاز فلمی ستاروں میں ہوتا ہے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں پی ٹی وی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد سلور سکرین بر آگئی جہاں انہوں نے کچھ بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا فلمی دنیا میں انہوں نے فلم جیوہ سے شہرت حاصل کی عدکارہ کا روحانیت سے گہرہ تعلق ہے اور وہ اکثر اپنے ہاتھوں سے ایک کھانا بنا کر لنگر تقسیم کرتی ہیں اور خیرات باٹتی ہیں موسیقی